مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی مرحبا سرکار کی آمد مرحبا مرشد کی آمد مرحبا چہرا نورانی z häufیں مستانی میہہبا یا مرحبا کوہر شاہی então مرحبا یا مرحبا کوہر شاہی تنا میرا شاہی میرا شاہی کوہر شاہی خانداللہ اب یہ جس اسمِ ذات کی بات کریں یہ کسی نبی کو نہیں ملا بندی اسرائیل کے سارے نبی ترستے رہے کہ یہ ہم کو اسمِ ذات ملے کسی نبی کو نہیں ملا اگر ملا تو حضور پاک کو ملا حضور پاک کے وسیلے سے اس امت کو ملا تب اس کو فضلت ہوئی موسیٰ علیہ السلام یار اہمانوں کا ذکر کرتے ہیں صفاتی اسوں عیسیٰ علیہ السلام یا قدوسوں کا سلمان علیہ السلام یا وحبوں کا دعود علیہ السلام یا ودودوں کا باقی نبی اپنے اعلالعظم مرسل کا کلمہ پڑھتا ایک دن موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ دیدار دے جواب آیا تاب نہیں ہے سوچنے لگے کسی میں تاب ہوگی جواب آیا ایک میرا حبیب اور اس کی امت موسیٰ علیہ السلام کو جلال آگے کہ میں نبی ہو کے امتی کے برابر نہیں جلوہ دے دیکھی جائے گی جلوہ پڑا اور موسیٰ علیہ السلام بہوش ہو گئے یہ تو سارے مانجتے ہونا اب کیا وجہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں کتور میں بہوش ہوئے اور حضور پاک سامنے جا کے مسکرارے ہیں کیا وجہ تھی موسیٰ علیہ السلام کے جسم میں یار امانوں کا صفاتی نور تھا وہ ذات کی تاب نہ لاسکا حضور پاک کے جسم میں اس میں ذات کا ذاتی نور تھا ذات ذات کے سامنے مسکرارا اور حضور پاک کے تفیل وہ اس امت کو ملا تب اس کو انفضیلت ہوئی اور امت وہ اس سے ڈرتی ہے یا محلوم ہے فضائیہ سب سے آلہ لڑنے میں کیوں آلہ ہیں کہ وہ جہاں سے لڑتی ہے اگر اس سے جہاں چھن جائے تو وہ بندوق والاوں سے بہتر ہے اگر تم سے اس میں ذات چلا گیا تو تم سے وہ یار امانوں والے بہتر ہیں ایک عدیشری میں کہ قیامت کے دن امتوں کی پہچان نور سے ہوگی یہ یار امانوں سے چمک رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی امت یہ یار امانوں سے چمک رہے ہیں دعود علیہ السلام کی امت یہ جو اللہ اسے چمک رہے ہیں یہ حضور پاک کی امت یہ تمہارا نشان ہے حضور پاک کے بعد یہ اس میں ذات نوہ حسابہ کرام کو ملا جنہوں نے سلزلہ چلایا یہ چشتی نقشبندی اسی میں آتے ہیں نوہ حسابہ کرام سے پھر یہ بارہ اماموں کو ملا جو وقت کے غوث تھے بارہ اماموں سے لے کے پھر یہ غوث پاک کو دے دیا تب آپ غوث آزم کہلائے اس وقت اس میں ذات غوث پاک کے پاس ہے اور غوث پاک تک پہنچنے کے لیے کسی کا مرید ہونا کرتا ہے اور یہ اس وقت تک غوث پاک کے پاس رہے گا جب تک میدی علیہ السلام نہیں آتے ہیں غوث پاک فرماتے ہیں اے میرے مرید میرے ہاتھ بہت بڑا ہے فرماتے ہیں کہ میرا مرید ایک دفعہ ہو گیا جیسا بھی ہے مرتے وقت ایمان سی جائے جاؤ آپ فرماتے ہیں میرا مرید کون ہوگا میرا مرید وہی ہوگا جو ذاکر ہوگا پھر فرماتے ہیں بحجت الاسرار میں کہ میں ذاکر اسی کو مانتا ہوں جس کا دل اللہ اللہ کرے ورنہ یہ زبانی طور پر توتہ بھی اللہ اللہ کر لیتا ہے ادھر حدیث ہی کہ جس کا مرتے وقت زبان پر کلمہ ہوگا بغیر اس آت کتاب پر جنت میں جائے گا حدیث اور آپ کا قول ٹکراؤ گئے آپ نے ستر مرتبہ اللہ سے وعدہ لیا ہے کہ میرا مرید ایمان کے بغیر کبھی نہیں جائے لوگ کہتے ہیں ہم کو کلمہ تو آتے ہی ہے تو مرد رکھ پڑھ لیں گے لیکن یہ پتہ کہ مرنے سے پہلے ہی زبان بند ہو جائے گی آزاروں میں کسی ایک کا سنتے ہیں کہ مر بھی رہا تھا اور کلمہ بھی پر رہا تھا حضرت امام راضی رحمت اللہ ایک بزرگو گزرے ہیں مہت بڑے آدم تھے انہوں نے اپنی زبان کو کلمہ سے تر کیا ہوا تھا سوتے رہتے تھے زبان کلمہ پر تی رہتی تھے لیکن جب وہ باطن میں لگتے تو زبان ہو تو لگ جاتی موت کا وقت آیا شیطان نے سوچا ہے تو یہ جنتی کلمہ پڑھتے جائیں گے بغیر اسحاب کتاب کے جائیں گے چلو اتنا تو کر دوں کہ اسحاب کتاب ان کا ہو وہ آیا آکھے پوچھنے لگا بتاؤ تم نے رب کو کیسے مانا کوئی دلیل دو ایک دلیل دی اس نے کہانے کی اور 99 دلیلیں دیں اس کا مقصد یہ تھا کہ دلیلوں میں ان کی جان نکل جائے کلمہ نہ پڑھ سکیں ادھر نظم کبرا دیکھ رہے تھے دور سے پانی کا چھنٹا مارا اور کہا ہے نادان تو کہہ دیکھ میں نے بغیر دلیل کے رب کو مانا اور کلمہ پر اور تین دفعہ تقرار کری روح پرواز کر گئے وہ شیطان نے ایسے لوگوں کو بھی نہیں چھوڑا پریشان کرنے کے لئے عام آدمی کیا کہتا ہے کہ میں کلمہ پڑھ لوں گا لیکن وہ لوگ جن کے دل اللہ اللہ کر رہے ہیں وہ مر بھی رہے تھے شیطان کا تصرف اس زبان پر ہے کہ زبان عالم ناسود میں دل کا تلق عالم ناسود سے نہیں ہے دل کا تلق عالم ملکود سے ہے کیونکہ شیطان کا تصرف زبان پر ہے دل پر یہ دال میں ملکود سے اس کا تلق رہو گئے اب وہ مر بھی رہے تھے اور اللہ اللہ کر دی رہے تھے اتاکہ مر بھی گئے مرنے کے بعد بھی دیر سیکنڈ تک اللہ اللہ کرتے رہے عدیش شریف میں زبان کا ہے وہ بھی گوشت کا لوتھ رہی ہے بھی گوشت کا لوتھ رہا اس لوتھے کو اس سے ستر کنا زیادہ فضلت ہے اب بغیر اس ساتھ کتاب کے جنت میں کیسے جائے گا قبر میں چلا گیا منکر نکیر آگئے وہ تین سو سٹھ سوال کے جو آپ پوچھتے ہیں پہلا سوال بتا تیرا رب کون ہے وہ خاموش ہے کفن پیسے اٹھاتا ہے لفظ اللہ چمک رائے فرشتے کہتے ہیں اے بندہ خدا آرام سے سو جا ہمیں تو شرم آتا ہے تو اس سے کیا پوچھیں چپ کر کے واپس چلے جاتے ہیں پھر ایک اور فرشتہ آتا ہے جس کا نام امان ہے وہ روح کو نکالتا ہے اس کا کام ہے روح کو برزخ میں پوچھانا لکھے کے مطابق لیکن وہاں تو کچھ لکھا ہوا نہیں ہے روح کو بگھڑتا ہے وہ اسم اللہ کے نور سے چمک رہی ہوتی ہے پھر رضوان کے پاس لے جاتا ہے اس کو بحشت میں داخل کر رضوان کہتا ہے اس کا حساب کتاب لا وہ کہتا ہے یہ چمک دھمک ہی اس کا حساب کتاب ہے اس طریقے سے وہ شخص بغیر اسحاب کتاب کے جنمت میں جائے گا بہت سے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے ہمیں کوئی ایسا وظیفہ یہ عمل مل جائے جس سے ہمارے کاروبار چمک اٹھے ہمارا شورت ہو جائے رزق میں ترقی ہو جائے اور وہ کسی عمل کی تلاش مہتا ہے کیونکہ ان وظیفوں کے لئے کسی عمل کی اجازت ضروری ہے خاص صورت جن کا وظیفہ ہو یا صورت مضمل کا ہو صورت ملک کا ہو جن لوگوں نے وہ وظیفہ حاصل کر لیے کسی عمل سے واقعی وہ قرآن مجید کی برکت سے خوشحال ہو اب جب ان صورتوں کے لئے عمل کی اجازت ضروری ہے تو اسم ذات جس میں ساری صورتیں بن ہیں کیا اس کے لئے اجازت ضروری نہیں ہوگی اس صورت کے لئے عمل کی اجازت چاہیے اور اسم ذات کے لئے کسی کامل کی اجازت چاہیے عمل بھی ایسا جب فنسے آواز دے فورن پہنچے اور کامل بھی ایسا فنسے آواز دے فورن پہنچے اسم ذات کی بقیدہ اجازت ہوتی ہے باقی صفاتی اسمات کتاب سے لے کر بھی فیض حاصل کر سکتے ہیں لیکن جن لوگوں نے اسم ذات کو کتاب سے لے کر فیض حاصل کرنے کی کوشش کری وہی پاگل ہوئے وہی برباد ہوئے وہ اس کتاب بھی نہ برداشت کر سکتے ہیں تب لوگ اس سے محروم ہیں کہتے ہیں یہ سخت جلالی ہے اس کے نزدیک مت جاؤ یہی کہتے ہیں نا لیکن اس کے بغیر گزارہ ہی نہیں ہے یہی تمہاری پہچان ہے اور تم کہتے ہو کہ اس کے نزدیک ہی ملت جاؤ یہ پاگل کر دے اس کی اجازت ہے اجازت کیا ہے آپ یہاں تحجت پڑھتے رہیں کام بڑا اچھا کریں لیکن شیطان ایک کوئے پہ کھڑا ہنستا رہتا ہے کیوں ہنستا ہے کہ تیرا دل تو میرے ہاتھ میں ہے جب جی چاہوں گا مور دوں گا اور تمہیں شکایت ہوئی میں بڑا تحجت گزار تھا مجھے کیا ہو گیا میں فرض نماز نہیں کر سکتا تو شیطان نے دل مور دیا بازی جید مستایمیر احمد اللہ جنگل میں گئے جب باقی عبادت کرتے شیطان دیکھتا رہتا لیکن جب اس میں اللہ کی ضربیں لگاتے اللہ کو بسانی کوش کرتے شیطان قریب آگے ان کو ستاتا صاحبِ کشف تھے ایک دن ان کو بڑا غصہ آیا ڈنڈا لے کے اس کے پیچھے بھاگے آج اس کو مارو جاتے آواز ہے یہ بازی عزید یہ ڈنڈوں سے نہیں مرتا یہ اللہ کے نور سے جلتا ہے اتنا ذکر کار اتنا ذکر کار کہ تو نور علل نور ہو جائے جب بازی عزید بستان میرے عحمد اللہ نور علل نور ہو گئے تو شہر بستان سے جادو گھر بھی چلے گئے اب ہمارا عمل یہاں اثر نہیں کرتا جب کوئی شخص اس میں اللہ کو اپنے دل میں بسانی پوش کرتا ہے شیطان کا قبضہ ہوتا ہے اس دل کی اوپر وہ سوچتا ہے اگر اس میں اللہ اس کے دل میں چلا گیا یہ شخص ساری عمر کے لیے میرے ہاتھوں سے گیا شیطان کے پاس لشکر ہیں فوج کے بمہ اسلحہ جنات کے لشکر ہیں قرآن مجید گواہ حکم دیتا ہے جاؤ اس کو برباد کرو کچھ بھی کرو یہ لفظ اللہ اس کے اندر نہ جائے اب تمہارے پاس تو ایک جن بھی نہیں ہے جو ان کا مطابلہ کرو وہ آئیں گے تمہیں ستائیں گے بعض نیایت بیمار کریں گے بعض نیایت پاغل کر کے چلے جائیں گے جب بوش آئے گا تو یہی کہو گے خبردار اللہ ہوتا کرنا اس سے لوگ پاغل ہو جاتے ہیں لیکن جہاں سے اس کی اجازت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ایک رحمانی فوج دیتا ہے وہ شیطانی فوج تم پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج شیطانوں پہ ٹوٹ پڑی اور وہ رحمانی فوج اس وقت تک تمہارا سا دے گی جب تک تمہارے اندر رحمان جاگ نہیں اٹھتا پھر تم بندہ نیرے بندہ نواز بن گئے غریب نیرے غریب نواز بن گئے میرا شاہی میرا شاہی دوہ شاہی میرا تیرا دل کا ماہی دوہ شاہی دوہ شاہی یہ اس کی اجازت ہے اس کا پھر طریقہ بھی ہوتا ہے ہو سکتا ہے کچھ شاہبے دل ہو کسی کے دل میں یہ بات چلی جائے ہمارا مقصد حل ہو جائے روزانہ 66 مرتبہ سفید کاغذ پر کالی پنسل سے لفظ اللہ لکھیں خجر کی نماز پر باہر لکھیں اندر بہت اچھا وقت ہے ورنہ جب بھی آپ کو فرصت ہو باہوزو 66 مرتبہ لفظ اللہ لکھیں پیار سے لکھیں کہیں وہ بھی دیکھ رہا ہو دیکھے تو پیار سے دیکھیں تھوڑے دن آپ لکھیں گے ایک دن ایسا آئے جائے کہ جو آپ کاغذ پر لکھتے تھے وہ آپ کی آنکھوں پر تہرنا شروع ہو جائے گا آنکھوں میں کشش ہے کھیج لیتی ہیں آنکھوں سے زیادہ دل میں کشش ہے جب آنکھوں میں نظر آئے تو لکھنا بند کر دیں آنکھوں سے پھر اس کو دل میں اتارنے کی کوشش کریں رب نے چاہا جو کاغذ پر لکھتے تھے دل پر لکھا نظر آئے گا اس وقت دل کی دھڑکن تیز ہو جائے گی اس دھڑکن کے ساتھ پھر اللہ ہوں گلائیں قرآن مجید فرماتا ہے کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو دلوں پر ایمان لکھ دیا لفظ اللہ ایمان ایمان رات کو سونے لگے انگلی کو کلم خیال کر کے دل کے اوپر اللہ لکھتے لکھتے سو جائیں اسی کی مسئل میں نیند آ جائے اس دنیا میں روزانہ ستر ہزار فرشتہ آتا ہے سب سے پہلے حضور پاک کے روزے کی حضی دیتا ہے جو ایک وقت آئے گا دوبارہ نہیں آ سکے گا پھر وہ لوگوں کو ڈھونڈتا ہے جن کا تلق حضور پاک سے ہے